بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خشامدید کہتا ہوں گورنمنٹ جابز اینڈ گورنمنٹ ایمپلائیز یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہے وہ میں گروپ انچورنس کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں اور ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے بعد جو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لوگوں میں شیئر کریں ظاہری سی بات ہے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گروپ انچورنس والی تو یا تو آپ ریٹائر ملازم ہوں گے یا پھر آپ ان سروس ہوں گے ریٹائر ہونے والے ہوں گے یا پھر آپ نے آگے جا کر ریٹائرمنٹ لینی ہی ہے تو یہ ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں کچھ ایسی چیزیں بتلانے والا ہوں جس پر اگر ہم ایک اس پر عمل کریں یا ہم خود ہی اویرنس پیدا کریں تو ہمارا یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی ایک گورنمنٹ ملازم ہوں میں بھی کل کو میں نے بھی ریٹائر ہونا یا آپ نے بھی ہونا یا آپ ہو چکے ہوں گے آپ نے اپنا حق لینا ہے گروپ انچورنس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو گروپ انچورنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے جو گروپ انچورنس آپ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے سیلری میں تو وہ کیوں نہیں مل رہی حالانکہ گورنمنٹ آف سندھ گورنمنٹ آف کے پی کے گورنمنٹ آف بلوچستان فیڈرل گورنمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ان سب کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے تمام ہائی کورٹ اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں اگر آپ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں یا لاہور ہائی کورٹ کا دیکھ لیں یا بلوچستان ہائی کورٹ کا دیکھ لیں کوئٹہ ہائی کورٹ کا آپ کو سب کچھ مل جائے گا ہر نوٹفکیشن مل جائے گا میرے پاس تمام نوٹفکیشنز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں اگر میں آپ کو دکھانا شروع کروں یہاں سے چار مئی کا سوری نو مئی کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ گروپ انشورنس کا بینیفٹ دیا جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیبنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب اس کی طرف سے دوبارہ ایک نوٹیفکیشن 23 اپریل کو جاری کیا گیا یہ ایک کوڈ کا فیصلہ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں عدالت آلیا کا ٹھیک میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں ان نوٹیفکیشن پر ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائن دینا کہ ہم کس طرح اس کو یہ حق حاصل کر سکتے ہیں یہ جو آپ کی سکرین پر اس وقت شوہ رہا ہے یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ سندھ سیکٹریٹ کا ہے کراچی سیکٹریٹ کا ہے چیف منیسر سیکٹریٹ کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل پیمنٹ کا اس کے بعد یہ آپ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جو ہے گورنمنٹ آف دہ پنجاب جو کہ 13 مارچ 2019 کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ جو گروپ انچورنس ہے وہ ملنا شروع ہو چکی ہے اور لیکن وہاں پہ جو یکم جنوری 2019 کے بعد والے لوگ ہیں ان کو مل رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی تقریباً دینا اب سٹارٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا نہ تو کے پی کے والے دے رہے ہیں نہ گورنمنٹ آف پنجاب والے دے رہے ہیں نہ گورنمنٹ آف سندھ والے دے رہے ہیں یار ہم لوگ ٹیچرز کی اپنی اسوسییشن ہے اپکا کی اپنی ہے آل پاکستان کلرک اسوسییشن ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز اپنی ایک چند ہزار روپے کی تنخواہ کی خاطر جو ہے وہ اگر روڈ بلاک کر سکتے ہیں ٹیچرز جو ہے وہ چند مطالبات کی خاطر جو ہے وہ دھرنا دے سکتے ہیں یا احتجاج کر سکتے ہیں تو گروپ انچورنس کی اگر میں آپ کو رقم بتاؤں یہاں پہ میں نے ایک لمسم جو ہے وہ سیٹ کیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا بلوچستان نے کیا کرائیٹیریا رکھا کتنی دیر ہیں اب دیکھیں سکیل ون ٹو فور کی تین لاکھ ہے ٹھیک ہے گروپ انچورنس جو کہ ایز پر سپریم کورڈ ڈیسیجن ٹھیک ہے اس کے بعد فائیو ٹو ٹین اور مطلب کہ جو کہ سٹیٹ لائف یا پوسٹر لائف کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ پانچ ٹو دس جو سکیل ہے اس کے لیے تین لاکھ پچاس ہزار ہے اگر ہم گیارہ سے پندرہ تک دیکھیں تو چھے لاکھ ہے جو اگر سکیل نمبر سکسرین دیکھیں تو نو لاکھ کی رکم بنتی ہے سیونٹین سکیل والے کی بارہ لاکھ اور ایٹین سکیل والے کی ساڑھے سترہ لاکھ روپے اور سکیل نائنٹین کی انیس لاکھ اور سکیل بیس یا اس سے زیادہ کی پچیس لاکھ روپے جو ہے وہ گروپ انچورنس ہوگی اب اگر ہم اتنے زیادہ رکم کے والے سے اگر میں آپ کو بلوچستان کی طرف لے چلوں بلوچستان میں 21 مارچ 2019 کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا فینانس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو گروپ انچورنس ہے اس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے وہ لمسم ایک دیا ہوا ہے کہ کس کس کو کتنی ملے گی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو بائیس سکیل اس کو پچیس لاکھ دے رہے ہیں اگر ہم بی پی ایس ون دیکھیں اس کو تین لاکھ دس ہزار ہے اسی طرح دس دس ہزار جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے کہیں پہ دس ہزار ہوئی ہے کہیں پہ زیادہ ہوئی ہے کہیں پہ تیس ہزار زیادہ ہوئی ہے اب یہ آپ کے سامنے بلوچستان اتنی دیر ہے لیکن جو ایز پر ڈیسیجن یا رولز کے مطابق ہے پوسٹر لائف کے رولز کے مطابق تو وہ یہ والی بنتی ہے اب دیکھیں اگر اتنی بڑی رقم ہے اگر ہم اپنی اگر ٹیچرز یونین ہو گئی اپکا ہو گئی ڈاکٹرز کی جو یونین ہے اس کے بعد جو ہے تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ تمام ڈپارٹمنٹس اگر مل کر ایک سٹریٹیجی بنائیں اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے احتجاج کی بجائے پہلے اپنا قانونی کیونکہ پہلے رٹیں تو ہو رہی ہیں لیکن اگر سب مل کر اب دیکھیں پہلے اپکا نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے ایک نوٹیفکیشن ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا اپکا کو انہوں نے خاص طور پر منچن کیا کہ اپکا کی جو اپلیکیشن تھی اس پر ہم نے جو ہے عمل کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم نے نوٹیفکیشن جاری کیا ٹھیک اب یہاں پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر بندہ اپنا اپنا زور لگائے تو میرا بھائی کام نہیں بنے گا اتنی زیادہ رقم ہے ٹھیک ہم چند روپے کی خاطر جو ہے بہت بڑے بڑے احتجاج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی آپ سب لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں اپنا جو ہیڈ ہے ٹیچر یونین کا کوئی ہیڈ ہے آپ بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم جو ہے اکٹھے ہو کے ایک لائحہ عمل تیار کریں ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو صرف ایک اویرنیس ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنا حق حاصل کر سکیں اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں بلوچستان کا ایک نوٹفکیشن جہاں پہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا جو ایک نوٹفکیشن یہی ہے جس میں پیمنٹس بھی لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نیچے منچن ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وید ایفیکٹ فرام یکم جنوری دوہزار انیس یکم جنوری دوہزار انیس سے جو ہے وہ رٹائیڈمنٹ پر جو ہے اتنے پیسے ملیں گے یہ گورنمنٹ و بلوچستان دیری اور دینا سٹارٹ بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا نوٹفکیشن بھی میں انشاءاللہ کل جو ہے آپ کے سامنے میرے چینل پر شو ہو جائے گا جو کہ فریش نوٹفکیشن ہوا ہے کہ آپ جو سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے گورنمنٹ و بلوچستان کی طرف سے تو یہ ایک اویرنیس تھی ہمارے اندر آپ کے اندر پیدا کرنے کی اپنے اندر پیدا کرنے کی یہ ویڈیو جو ہے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں ایک مطلب کہ ہم لائحہ عمل تیار کریں سب لوگ مل کے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو اپنا جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے پشاور ہائی کورٹ دے چکی ہے سندھ ہائی کورٹ دے چکی ہے سب مطلب کے عدالتیں جو اعلیٰ عدالتیں وہ دے چکی ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی مطلب کے لائن پہ نہیں آرہی تو اس کے لئے جو ہے اگر ہم چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ اگر ہم احتجاج کر سکتے ہیں صرف سیلری میں ایک ہزار دو ہزار کے لئے ہم احتجاج کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی کوئی پلان ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ الگ الگ ہارڈ ڈپارٹمنٹ اپنا احتجاج کریں اس کے لئے کٹھے ہونے کی ضرورت ہے جو کہ آپ جائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا ہو کہ اللہ حافظ